میں نہیں سمیتا کہ آئی کورڈ میں جا کے یہ سٹینڈ کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی نہ تو وہ کیس بنتا ہے اور نہ ہی اس میں سزا ہو سکتی ہے اور جس طرح پروسیڈ کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے بالکل برعکس ہے یعنی فیر ٹرائل جو ٹین اے میں پروائیڈڈ ہے کانسٹویشن ٹین اے میں وہ اسی پہ یہ کیس اٹھ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسل کی حاضری کے بغیر آپ نے جو سارا کیا ہے کام آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی ایسا جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ کہنے لیے انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم گواہ ہمارے آ رہے ہیں انہیں پیش کرنا ہے انہیں موقع نہیں دیا گیا کانسل کو اور فیصلہ کر دیا گیا ابھی بھی انہوں نے اپنے طور پر یعنی جو انگیج کی ہیں کانسل سرکاری طور پر انہیں ڈیفینس کو حصل لیے ہیں وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور ان کا ریکارڈ جو ہے بول رہا ہے کہ وہ اس کے پروسیکیوٹر جو ہے عباسی صاحب نظمان عباسی صاحب اس کے وہ یعنی اسوسیت ہے اور آر ایڈی پیش ہو چکے اسی کیس میں پروسیکیوشن کی طرف سے کپلیڈرٹ کی طرف سے تو ایسی صورتیار میں میں سمیتا ہوں یہ کہ یہ سوٹ جائے گا لیکن مقصد ان کا جو تھا وہ یہ تھا لوگوں کو خوف زدہ کرنا اور جس طرح نجم سیٹی صاحب نے کہا تھا کہ جی مقصد ان کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام لوگوں کو دیا جائے کہ آپ جو مردی زہر لگا لیں آپ نے اسے آنے نہیں دینا تو یہ وہ اس ضد کا نتیجہ ہے تو اگر ریاست کے جو کار پردازان ہیں وہ لوگوں کے خلاف ہو جائے اور عوام کو یہ میسج دینا شروع کر دیں اور اس کے لیے کوشش میند کریں کہ جناب آپ نے آپ کا پسندیدہ لیڈر جو ہے اسے موقع نہیں دینا آنے کا تو یہ ریاست کے لیے تو اچھی بات نہیں ہے لیکن یہاں جو انصاف کا خون ہو رہا ہے اور جس طرح کی صورتیار پیدا ہوگی ہے جو عدالتوں کا سلطہ کر دیا گیا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے یہ قتل کروایا جا رہا ہے انسانی یعنی جو ناانصافیاں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اس میں عدالتوں میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کا پورا نظام جو ہے وہ پرماد ہو گیا ہے نہ لوگوں کو عدلیہ پہ اعتباد رہا ہے نہ اسٹیبنشمنٹ پہ نہ آپ کی ایڈبوسٹیشن پہ تو ایسی صورتیار میں آپ پتہ نہیں کس طرح کی ریاست چلانا چاہتے ہیں میرے نظر اسے کیس کوئی طور پر فیصلے میں تو کہیں بھی اسے بریاد نہیں بنایا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ جی کوئی فیصلہ بھی آ جائے گئی ہے تو ایک گیس ورک ہے اس کو ایدر میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن بات اور ہے بات اس کی پلٹیکل کانسیکوئنسز ہے اور پلٹیکل کانسیکوئنسز یہ ہے کہ ایک شخص جو ان کا نمائندہ ہے ان کا ترجمان ہے نواز شریف کا خاص ہے اور اسٹیشن کا اسیبلشمنٹ کا خاص ہے وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو تو پتہ ہے کہ سزا ہونے والی ہے اور یہ لوگوں کو جو بھی قریبی ذراعہ تھے ان سے زیادہ تر یہی خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا اور یہ فیصلہ جو ہے اس کو اپنی جامعہ پہنانے کے لیے انصاف کا خون اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اب جج کی کیا حیثیت ہے عدانت کی کیا حیثیت ہے سب کو پتہ جال رہا ہے کہ جب آپ وہ ایک کسی زمانے میں وہ کاغروں کوٹس کہتے تھے آپ اسے پتہ نہیں کیا کہا جائے گا نو کوٹ اٹھال یہ نہیں تو ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن انتائی پرشانی کا اور تقلیف کا دن ہے اب آپ کی جذبات دیکھیں ابھی لوگ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں اور الیکشن سے پہلے اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا یعنی کیا آپ پاکستان کے اندر کوئی سٹیبلیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو بالکل برباد کرنے پر تولے ہوئے ہیں